اور ابھی کچھ لوگوں نے جرت کی ہے ہمت کی ہے ان کو سمجھ آیا ہے کہ ہم کس مصیبت میں فس گئے ہیں ہم نے اپنی قوم کو کس رہ پہ ڈال دیا ہے اب بولنے لگے ہیں لیکن ان کو ممبر پہ اترنا پڑتا ہے ابھی وہ سلمان مصباحی صاحب ہیں اسی مقت میں فکر کے ہیں وہ کسی جگہ وہ درس دے رہے تھے تو انہوں نے یہی باتیں کی جو میں کر رہا ہوں کہ بھئی تمہارے پاس کیا لیسنس ہے کسی بھی شخص کو تمہیں رسالت کا الزام لگا کے تم مارو گے کوئی شرم کرو یہ کس راہ پہ چل رہے ہو تو انہیں ٹوک دیا گیا دورانے خطبہ یا دورانے وہ لیکچر دورانے درس آخر وہ ممبر سے اٹھ کے چلے گے سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہے ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جنہوں نے بڑی ہمت کر کے بڑی ہمت اور جرت کر کے اپنے لوگوں کو سیدھے راستے پہ ڈالنے کی کوشش کی ہے ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ سے یہی کہتے آئے ہیں ہمارا سٹیج ہمارا ممبر ہمارا محراب کبھی بھی قتلِ ناہاک کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے نہ ہم نے کبھی کسی کو ترغیب دی ہے کہ آپ گان اٹھاؤ اور جا کے فیصلہ کر دو تو یہ فساد فیل ارض ہے فساد فیل ارض اس طرح کون مسلمان بچے گا کون بچے گا ہر کوئی دوسرے کو گستاخِ رسول کہتا ہے ہر کوئی دوسرے کو کہتا ہے اگر اس طرح گستاخی کا مسئلہ ہے کہ کسی نے سٹیکر پھار دیا تو وہ گستاخِ رسول ہو گیا وہ جناب واجب القتل ہو گیا اور واسلِ جہنم ہو گیا تو پھر سٹیکر پھارنا تو چھوٹی بات ہے تم نے کتاب و سنت کی دھجیاں اڑائی ہیں تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی سریع مخالفت کی ہے تمہارے مسئلک اور مذہب میں میں یہاں یہ بیان ہی نہیں کرنا چاہتا نہ میرا ایسا کوئی مائنڈ اور کبھی ذہن بنا ہے کہ مسلمانوں کو اس طرح پیش کیا جائے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ تم ہی بے رسول بنتے ہو اور سب سے زیادہ تمہاری ادائیں تمہاری تعلیمات تمہارا مذہب تمہاری کتابیں ہی جب پڑھیں تو وہاں ایسی شرمناک باتیں سامنے آتی ہیں کونسی کتاب و سنت نے تو یہ نہیں بتایا اسلامی سلطنت میں اسلامی حکومت کے ہوتے ہوئے کوئی بد بخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے وہ اگر مسلمان نہیں ہے وہ ہندو ہے سکھ ہے بدمت ہے وہ عیسائی ہے کوئی اور مذہب والا ہے مسلمان نہیں ہے اسلامی حکومت کے ہاں اس نے پناہ لی ہوئی ہے کوئی فرق نہیں اسلامی سلطنت میں جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا اسلامی عدالت دلائل اور تفتیش تحقیق مکمل ہونے کے بعد ثبوت ملنے کے بعد اس ظالم کی گردن اڑائے گا یہ کتاب و سنت کا وصول ہے لیکن کس فقہ میں لکھا ہے یہ انہی لوگوں کی فقہ ہے صاف یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارے مذہب میں اگر کوئی مسلمان کے علاوہ کوئی بھی سکھ ہے ہندو ہے بدمت ہے عیسائی ہے یہودی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے کیا اس بنیار پر ہم یہ فتوہ دے دیں کہ تم گستاخِ رسول ہو تم گستاخوں کے سہولتکار ہو لہذا تمہیں قتل کر دیا جائے نہیں ہمارا قرآن اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہمارا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہمارا دین ہمیں پاباند کرتا ہے کہ ایک نظام ہے ایک سسٹم ہے خانہ جنگی کو اسلام سپورٹ نہیں کرتا ہے جب ہر شخص کے ہاتھ میں فیصلہ آ جائے گا تو پھر خانہ جنگی ہوگی کون کسی کو پوچھے گا میرا دل چاہے کسی کو بھی قتل کر دوں اور بعد میں کہہ دوں اس نے گستاگی کیے بات کس کو پتا ہے جی مجھے ہی پتا ہے میں نے ہی سنی تھی بس میں نے ہی فیصلہ کر دی ہر مسلمان یہ کرے گا کون بچے گا کوئی نہیں بچے گا اور پھر صرف یہ نہیں کہ مخالف مسلک والے نہیں بچیں گے اپنے مسلک والے اب جس نے کلمہ بلاند کیا ہے اس کی جان بھی تو خطرے میں ہے ہو سکتا ہے اس کو گستاخِ رسول کہہ کہ تمہیں کیا جورت ہو ہی ہمارے سٹیج پہ تم نے ایسی بات کہہ دی اس لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے یہ شدر پسندی کہاں سے آتی ہے اور کیوں آتی ہے اس کی وجہ کون لوگ بن رہے ہیں کیوں یہ ایسی شدر پسندی بلک میں پھیلائی جا رہی ہے ہو سکتا ہے جوہاں ہماراً موسیقی